بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں بہت مزیدار افطار سپیشل کے لیے جناب ایک بہت مزیدار تھنڈا تھار شربت بنانے لگی ہوں تو سب سے پہلے میں نے دو کپ پانی کا لے لیا ہے اور یہ ونیلا میں نے جو ہے وہ جیلی لے لیے اور آپ اپنی پسند سے جو بھی گرین یا ریڈ فری سکتے ہیں تو گرین ماری میں نے لیا ہے اور اس کو چولے کے اوپر رکھ دیا ہے پانی کو میں نے گرم ہونے کے لیے اور اس کے اندر ڈال دیں گے جیلی پاورڈر اچھا اگر آپ نے کم بنانی ہے تو آپ نے ایک کپ پانی کا ڈالنا ہے اور اس پیکٹ میں سے ہاف جیلی آپ نے اندر ڈال دینی ہے اور ہاف آپ نے بچا کے رکھ لینی ہے اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ پورا پیکٹ بھی اندر ڈال سکتے ہیں پھر دو کپ پانی کا یوز کریں تو بس آپ نے اس کے اندر مسلسل چمچ حلاتے جانا ہے جب تک اس کے اندر والے جو بری کریسٹل ہے یعنی کہ وہ اس کے دانہ ہیں جو جیلی کا وہ اس کے اندر حلنا ہو جائے تو اس وقت تک آپ نے چمچ اس کے اندر اس طرح سے حلاتے جانا ہے اور ساتھ ہی نیچے جو ہے اپنے فلیم چلانی ہے اور میڈیوم ٹو لو فلیم پر اس کو بنانا ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے اس کا دانہ جو ہے وہ ختم ہوتا جائے رہے جناب تو اس کے دانے ختم ہو گئے ہیں اور جیلی کا بائل آنا شروع ہو گیا ہے اسی سٹیر پر چولہ بند کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کسی برطن کے اندر ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو یہ درہ میرے پاس ساگو دانہ ہے ہاں پہلے یہ میں نے لے لیا اچھا اس کو اچھی جرہ سے اپنے ساف کر لینا ہے ساف کرنے کے بعد پانی میں نے چولے کے اوپر بائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساگو دانہ اس کے اندر ڈال دیا اور کناب اس کو ہم نے چھ سے سات منٹ پکانا ہے کیونکہ یہ اس میں ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے یہ تقریباً دو سے تین منٹ میں ریڈی نہیں ہوتا اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے بنانا ہے اور چھ سے سات منٹ لگیں گے تو آپ کا ساگو دانہ جبان کر کے ریڈی ہو جائے کہ اتنی دیر میں ہم اپنا دوسرا جو شیک ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والا ہے آج تو یہ ہے بچے شوک سے نہیں کہتے ہیں لیکن اس کا جو شیک ہوتا ہے وہ ہم شوک سے کہتے ہیں تو اس کو جناب دھو کر کے اس کے اوپر والا گرین پارٹ جو ہے وہ کٹ کر کے جگ کے اندر ڈال دی اور ساتھ ہی میں نے تقریباً چین گلاس دودھ کا اس کے اندر ڈال دیا اور تین چمچ چینی کے اس کے اندر ڈال لیں اور یہ در جو ہے میرا ساگو دانہ وہ بلکو ریڈی ہو گیا ہے اور اس طرح سے وہ کسی برتن کے اندر تو اس کا پانی اس کو اچھی طرح سے آپ نے چھان لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اس کا جو دانہ آ رہا ہے چمک دار اور بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کے اوپر تھنڈا پانی آپ نے فوری سے ڈال دینا ہے تو تھنڈا پانی اس لئے ڈالنا ہے تاکہ جو ساگوٹ ہونا ہے وہ لیدہ لیدہ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارا جو شیک ہے وہ بھی بان کر کے ریڈی ہو گیا ہے اور اس کا پانی اچھی طرح سے میں نے ریموو کر لیا تھا اب اس کو اس طرح سے کسی بھی سرویس کپ کے ساتھ آپ نے پکڑ کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو جناب اچھی طرح سے اس طرح سے حل کر لینا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ مزیدہ لگتا ہے تھنڈا تھنڈا جو افتاری کے ٹائم تو بڑا ہی مزا آتا ہے اس کو پینے میں تو یہ کینمہ نے آپ بنا کر دیکھئے گا اور بعد میں پھر آپ مجھے کمنٹ سروڑ دیجئے گا تو جناب اب ہم دیکھتے ہیں جیلی ہماری سیٹ ہو گئی ہے کہ نہیں اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور جناب یہ دیکھیں جیلی جو ہے ہماری مکمل طور پر سیٹ ہو گئی ہے اس کو دس منٹ ہم نے پریج میں رکھ لیا تھا اور ہم چھوڑی کی مدد سے جو ہے اس کے پناہ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کیوبز تو آپ سے اپنی چوائیس ہے چھوٹے بنائیں جو ہے کھوڑے سے پریبنائیں جو بھی آپ کی مرضی اسی طریقے سے آپ نے اس کی کیوبز بنا لینا ہے تو جناب یہ بچی جو ہیں جیلی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے اور کتنی اچھی بنی ہے جیلی تو بس اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور جناب اس طرح سے نائف کی مدد سے آپ نے ساری جیلی کو اس طرح سے اتار لینا ہے تو اس کو سائٹ پہ کر کے جناب اس کو سپیچولا سے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے شیک بنا کر رکھا بھائیس ٹاپی شیک تو بہت زیادہ ٹیسٹی بن جائے گا تو اب اسے موہ میں پانی آنا شروع ہو گیا تو بس جناب آپ اس کو اس طرح سے ضرور بنائیے گا بنا کر روزے کے افتار کا ٹائم اس کو پیئے اور انجوائی کریں اور بچوں کو بھی بلائیں تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تو ہمارا درنک جو ہے وہ ان کو ریڈی ہو گئے اللہ حافظ بائے بائے